محمد ہو و نسلی اللہ رسول کریم امم آباد ساتھ نے سوال پوچھا کہ کالے کپڑے پہننا کسی نے کہا حرام کیا ایسا ہے کہ شیرت نے منع کیا ہو کالے کپڑے پہنے سے پیارے کالے کپڑے پہننا جائز ہے لیکن اگر کالے کپڑے پہننا کسی ایسے کسی کا شیار بن جائے اور اس کو مسئلہ کو مدھب کا حصہ بنا دیں تو پھر اس سے احتیاط برتنی چاہیے فی نفسی ہی جائز ہے کوئی ہر جنی گناہ نہیں ہے لیکن اگر شیار بن جائے کسی غیر کا تو پھر بچنا چاہیے نہ پہننا چاہیے پھر سفید کپڑے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کئی ریویتیں ہیں سفید کپڑے کا حکم دیا ہے سفید پہنا بھی ہے اگر چاہ دوسرے کلر بھی پہننے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن سفید کو ترجیح دیا تو کیوں نہ وہ کپڑا پہنے جو اللہ اللہ کے رسول کو پسند ہو یعنی نبی کو پسند ہے تو اللہ کو پسند ہے اسی طرح ایک سواتین نے سوال پوچھا کہ ہمارے علاقے میں ہوتل ہے اور ہوتل میں رمضان میں بھی دن میں فلمیں چلاتے ہیں تو کیا ہم اس کو روک سکتے ہیں میرے عزیز فلمیں چلانا ناجائز ہے خصوصا رمضان میں تو دگنا گناہ ہے یعنی جس طرح نیکی بڑھ جاتی ہے اسی طرح گناہ کا عجر بھی گناہ کا وہ بھی عدد بھی بڑھ جاتا ہے اب نفل پڑھیں گے تو فرد کے کیا مقام ہیں فرد پڑھیں گے تو ستر کے ساتھ ضرب دی جائے گی یعنی اس کی نیکی کی حیشت بڑھ جاتی ہے رمضان میں تو کیا گناہ صرف اکیلہ ہوگا گناہ بھی بڑھ جائے گا اس کے وبال اس کی نحوست اس کی پریشانی بھی آئیں گے اس کے سرات ہوں گے لیکن آپ خود بند نہ کروئے آپ انتظامیہ کروپورٹ کریں اور قانونی راستہ اختیار کریں خود لٹھ لے کر نہ ماریں خود جگلہ نہ کریں خود گالم گلوچ نہ کریں خود ان سے لڑائی نہ کریں خود ان سے نفرت کا اظہار نہ کریں اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاز کھایا ہے پیاز کی بو سے نفرت کی یہ پیغام تھا کہ گناہ سے نفرت ہو گناہ سے نفرت ہو گناہ سے نفرت ہو کہ فلم چلا رہے ہیں سینما چلا ہے وہ اچھا نہیں کر رہے اس سے نفرت ہو لیکن چلا رہے اس سے نفرت نہ ہو یعنی گناہ سے نفرت ہو گناہگار سے نہیں بدی سے نفرت ہو بدکار سے نہیں اور اسی طرح فوہش چیزوں سے نفرت ہو فوہش چیزوں والے بندے سے نفرت نہ ہو تو آپ قانون نے راستے تھا کرے پولیس کو کہہ دیں انتظامیہ کو کہہ دیں سیشن کمیشنر ہو یا ایسے مقام ان کو کہہ دیں کہ دیکھو یار ان کو اتنا پابندی لگا ہو کہ رمضان کے احترام کرے مسلمان روزے سے ہوتے ہیں نمضان میں یہ طرح کرنا چاہیے اس طرح سے تے کریں خود لڑائی جھگڑا نہ کریں اگر اس طرح لڑائی جھگڑا ہونے لگے تو پورا ملک فساد کا اور بدمنی کا شکار بن جائے گا اور شریعت فساد نہیں چاہتی بدمنی نہیں چاہتی اللہ ہم سب کو شریعت کا مدار عطا فرمے اپنے حبیب کے ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمے مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں ہمارے ہیڈ پریغام کو خود بھی سنیں گے دوسر کو بھی سنائیں گے خود بھی عمل کریں گے دوسر کو بھی سنائیں گے السلام عليكم پیس بھی انتو ی پیس بھی انتو ی پیس بھی انتو ی